ہائے گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں ایک دم ٹک ٹاک ہوں گے سو گائز یہاں پہ آپ لوگ دیکھی رہے ہوگے کہ بوئی بھائی کا برٹھرے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور یہ جو ویڈیو ہے یہ ہے چار تاریخی اور یہ ویڈیو جو ہے اب میں اپلوڈ کر رہی ہوں آپ لوگ سب میں شیئر کر رہی ہوں کیونکہ ابھی یہ ویڈیو جو ہے بہت لیڈ ہو چکا ہے اس کے لیے معافی جاتی ہوں لیکن یہ شوٹ کر کے میں نے رکھا ہوا تھا تو بس میں نے سوچا کہ چلو آج میں آپ لوگ ساتھ میں شیئر کرتی ہوں تو اس ٹائم پہ ہم لوگ جانا لبلیو آجی کے یہاں پہ ہی تھے اور یہ برٹھرے سیلیبریٹن جو ہے نا رات کے بارہ بجے کیا جا رہا ہے اور اید والا دن تھا تو اس وار جو ہے نا بوئی بھائی کا برٹھرے اید والے دن پڑا تھا تو پھر وہ جو ہے دعوت پہ گئے ہوئے تھے اپنے سسرال تو انہوں نے جو ہے نا بوئی بھائی کا برٹھرے سیلیبریٹ کیا اور فرس ٹائم ان کی سسرال میں ان کا برٹھرے بنایا جا رہا ہے جو ساس و ممہ اور جو سسرچی ہیں انہوں نے سارا آرینجمنٹ کیا ہوا تھا تو بس یہاں پہ کوئی نہیں صرف فیملی میمبرز ہی ہیں سارے اور اس ٹائم پہ جانا ہو رہا مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نہیں جا پائی تھی لیکن بس ان سے میں نے جو ہے نا ویڈیو شوٹ کروا لیا تھا تو بس میں آپ لوگ کے ساتھ میں وہی شیئر کر رہی ہوں سو یہ جن کو بھاوی بھائی کیک کھلا رہے ہیں تو وہ ہیں ان کی ساس و ممہ اور یہ بہت ہی اچھی ہیں بہت پیاری ہیں اور رحمہ دی رشتے داری ہی لگتی ہیں اور بس یہاں پہ انہوں نے کچھ جو ہے نا ابھی نیو گھر بن بایا ہے تو سارا جو ہے آپ لوگ ڈاکوریشن بغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن کچھ کچھ چیزیں جو ہے نا ابھی ان کی رہ گئی ہیں باقی کیونکہ دیکھو گھر جب بن باتے ہیں تو کافی سارے کام جو ہے نا رہ جاتے ہیں تو بس دھیرے دھیرے کر کے پورے اپاتے ہیں تو بس یہاں پہ کچھ کچھ چیزیں جو ہے نا ان کی رہ گئی تھی تو بس پھر بھی انہوں نے جو ہے نا پوٹنگ بغیرہ کا کام رہ گیا تھا ان کا بس یہاں پہ یہ اور پکی بھائی بھی چلے گئے تھے رات میں ہی کیونکہ انہوں نے بلایا تھا ایسا کوئی چھو پری پلان نہیں تھا تو بس اس لیے جو ہے نا پکی بھائی اور یہ ہی چلے گئے تھے اور اس ٹائم پہ جو ہے نا مجھے بہت زیادہ برا لگ رہا تھا کہ میں نہیں جا پائی کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہے نا ہورن بہت ہی بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی وہاں پہ اور اس کو جو ہے نا مطلب سب لوگ کھلا رہے تھے وہاں پہ پہ پھر بھی یہ سب لوگ کے پاس جو ہے روئی جا رہی تھی روئی جا رہی تھی اس ٹائم پہ تو بس اس لیے جو ہے میں نہیں جا پائی تھی لیکن بس اچھا لگا کہ ان کے جو ہے سسورجی اور سانسوما نے ان کا برث رے سلیورٹ کروایا اچھا لگتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی خوشیہ ہی جو ہے نا گھر میں اچھی لگتی ہیں اور ایسے سلیورٹشن وغیرہ کرتے رہنا چاہیے پیار محبت بنی رہتی ہے تو بس اس لیے جو ہے یہاں پہ ابھی کیک کٹنگ کا پروگرام چل رہا ہے اور سب ہی لوگ کو بس کیک کھلایا جا رہا ہے سب لوگ ان کو جو ہے پیسے دے رہے ہیں بس اسی طرح سے ہی ہوتا ہے نا برث رہے تو سارے آرینجمنٹ بھی بہت اچھے تھے تو بھابی کے یہاں پہ جتنے بھی فیملی میمبرز تھے وہ سب ہی لوگ یہاں پہ آ گئے تھے اور ماشاءاللہ سے بھابی کی فیملی بہت بڑی ہے سب ہی لوگ جو ہے نا مل کر کے رہتے ہیں چاچی چاچا وغیرہ سب لوگ جوائنٹ فیملی ہے تو بس یہاں پہ اسی طرح سے ان کا برث رہ سلیورٹ کر لیا تھا ہائی گائز گوڑی مارننگ اور یہ ہے ناکس دے تو ہم لوگ یہاں پہ لبلی باجی کے یہاں پہ رکھے ہو گئے تھے تو رات میں ہم لوگ یہاں سوئے ہیں اور ابھی بھی ہیں ابھی تھوڑی دیر میں چاہیں گے یہاں پہ لبلی باجی سے مل لیجیے لبلی باجی بائیٹھ ہیں تو لبلی باجی نے ہماری دوا اعتابت کی تو ہم لوگ یہاں پہ آ گئے اور بس بہت اچھا لگا لبلی باجی نکل بریانی بہت اچھی بنائی تھی ان کو بہت پسند آئی تھی بہت بہت اچھی بیسے بھی لبلی باجی کے ہاتھ کے ان کو جانا ساری چیزیں بہت اچھی لگتے ہیں وہ کہتے ہیں لبلی باجی کھانا بہت اچھا بناتی ہیں اور اسپیشلی بریانی کا بڑا شوق ہے ان کو بریانی کھاتے ہی ہیں تو کہہ رہے تھے انہیں بہت ٹیسٹی بنی تھی وہ کل رات میں جو نا ہے اور انہیں بہت زیادہ پریشان گئے بہت ہی زیادہ تو پھر رات میں جو نا بہت لیٹ سوئی ہے ابھی تک تو وہ سوئی رہی ہے بہت آٹھ بجرہے ہم لوگ تو اٹھ گئے ہیں لبلی باجی بہت جلدی اٹھ جاتی ہیں جلدی جلدی سے خسکو بھی سناو پھر ہم دوبارہ سے آئیں گے تمہیں پاس ملنے کے لیے ہاں نا آپ لوگ بھی دعا کرنا ہے لبلی باجی کے لیے کہ یہ سب کچھ ساتھ خیرے سے ہو جائے اچھے سے ہو جائے ہاں نا اور لبلی باجی کیا کہنا چاہتے ہو لبلی باجی ہی تردہ سے سرما رہی ہے کیمرے کے سامنے سب اللہ کی بھول بند ہو جاتی ہے تو ان کو بھی اسے لگ رہی ہے اور کن رات میں مرے آنکھ میں کچھ ایسا کچھ کاٹ گیا تھا چیٹی برگیرہ اس کے لیے سے سوڑی 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 سی لگ رہے اس نے پانی بھی آ رہا ہے آنکھ میں بھی چلو ابھی تو خورین فلاکس ہو رہی ہے دیکھتے ہم لوگ کتنے بھجی تک نکلتے ہیں مرانہ کے لیے کیونکہ میں بتاؤں گی کچھ گیس لوگ آنے والے ہمارے گھر پہ تو اسی کی تیاری ہمیں کرنی ہے اور یہاں سے ہم لوگ جلدی نکلنا ہے تو بس وہاں بھی آ جائیں گی تو پھر ہم لوگ نکلتے ہیں پھر سو گائز آپ لوگوں کو لبلی واجی سے ملوا دیا ہے آپ لوگوں نے باتیں بھی کر لیا وہ سوڑا سا کیمرہ شائع ہے وہ مدب باتیں نہیں کر پاتی ہیں زیادہ تو بس اس لیے میں نے آپ لوگوں کو دیکھا دیا ہے ملوا بھی دیا ہے جسے کہ آپ لوگ کو کوئی بھی شکایت نہ رہے کہ بھئی لبلی واجی کے گھر گئی اور ان سے ملوایا بھی نے سو بھئی آپ لوگ مل لی ہیں اور میں آپ لوگوں کو ان کے گھر کے باہر کبھی دکھا رہی ہوں اور جو ان کا گھر ہے نا وہ مین روڈ پر ہی ہے بلکل تو کافی ساری جو ہے نا سادھن نکلتے رہتے ہیں وہاں سے اوٹو رکسہ بھی وہی سے ہی مل جاتے ہیں تو ہم لوگ کو جانا ایزی ہو جاتا ہے لیکن ہم لوگ ٹرین مگرہ سے آتے ہیں تو ہم لوگ کو بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے اور مین روڈ کا فائدہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد میں جو ہے ہم لوگ جانے کی تیاری کر رہے تھے کیونکہ بھائی بھائی کا فون آ گیا تھا بس یہاں پہ میں نے اس کو ریڈی کر دیا ہورین کو اور فیضان کا بولنا یہ ہے کہ ہورین کہیں نہیں جائے گی ہورین صرف میرے پاس رہے گی تو بھکی بھائی اور فیضان میں دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے کل رات میں تو ایسا ہوا تھا کہ دونوں میں لڑائیاں ہو رہی تھیں کہ ہورین میرے پاس میں سوئے گی ابھی کیا ہی بول رہے تھے میرے پاس میں سوئے گی تو اسی طرح سے چاہتے ہیں زیادہ کیا ہورین میرے پاس میں سوئے گی تو آپ پاس میں سوئے گیا نہیں نہیں آپ کیونکہ کیونکہ اللہ ہماری 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 سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم ٹھیک ووجود ہے کیوں ڈیوڈ رسول یہ شاہتا ہے این لگتا ہے ٹھیک centimeter quite preach نہیں ہے رو رہا ہے پیجو گستہ نہیں ہونا ہے پھر سے آ جائیں گے ٹھیک ہے ویڈیو کو ہم کریں گے ٹھیک ہے یہاں فیضان بہت زیادہ ناراض ہو گیا تھا اور جب بھی کوئی جاتا ہے تو اس کا اچھا نہیں لگتا ہے جب بھی کوئی جاتا ہے یا پھر اس کے پاپا جاتے آئے تو وہ باہر نہیں آتا ہے ان سے ملنے کے لئے کیونکہ اس کو بہت زیادہ خراب لگتا ہے تو بس یہاں پہ وہ جانا گصہ ہو گیا تھا تو اندر اپنی کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا وہ بلکل بھی باتیں بھی نہیں کر رہا تھا تو پھر میں اس کو ملنے کے لئے گئی تھی سو گئیز اب بھی ہم لوگ ان کے گھر سے نکل گئے ہیں اور پہلے سب سے پہلے مجھے جانا ہے باڑی مجھے ہورین کی جو ڈریس میں لے کر کیا آئی تھی اس کو ایک چینج کروانا ہے کیونکہ اس کا بڑا سائج لے تو بہت زیادہ بھی ہم لوگ مارکٹ آ گئے ہیں ہم لوگ آئے ہیں باڑے تو ہورین کے کچھ ڈریسے جو ہے نا مجھے ایک چینج کروانے تھے بڑی سائج کروانے تھے تو ہم لوگ بس مارکٹ آئے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں شاپ پر ہم لوگ بہت زیادہ ہے سائج بہت چھوٹا ہے اس کا دو لائن کی تھی دو ایک تک مارکٹ تو بڑا دکھاؤ اس سے دولہ سے بڑا ہی دکھاؤں اس سے بڑا نہیں بڑا اس سے بڑا نہیں بڑا یہ دکھا دو یہ سائج نہیں اسے چھوٹا ہے وہ والا سائج یہ والا سائج یہ کون سائج ہے اس کا ایس ہے یہ لائے گا ہے تائیٹ سے نہیں لائے گا یہ ہے وہ وہ چھوٹے چھوٹے سے ڈیٹ ہے اس لائے گا یہ ایک بہت ہے اور دلائجوں اور دکھاتے ہیں اور دلائجوں سے چھوٹے اس لائے گا آجا ہے اس لائے گا وہ ہر سائز ہے یہ یوں میں ہے یہ لندہ میں آہ اندھی لندہ میں مختلف ہے یہ ایل سائز ہے وہ دیوں تھی اور دیکھو نا اور دکھا تو یہ بھی ایل سائز ہے یہ وہ اندھر وہ پناو کرو ہے سنگل والی چاہی جس کے اپنے بتاہی دیکھنے سپر فردنگ نہیں انہا ہو جاتا ہے ایسی ریٹ میں نہیں ہے کوئی اور رہا ہمیں بڑے کیا ہے آرہے ہیں ہمیں آرہے ہیں کون سے کھاپے آنا ہے آپ کمپودر بایا ہے ٹھیکی جو ڈریسے تھیں وہ ہم نے چینج کر لیے بڑا سائز اس کا لے لیا ہے اب ہم جا رہے ہیں پاپا کے پاس ان کو لینے کے لیے کیونکہ پاپا بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے hvad اور میں یہ لیا ہے کاٹا много ہمیں 제를 تے لیا ہے ڈے لوں کیوں ڈے لوں کیوں ڈ۔ ہن ہونice ڈ۔ ڈیل ڈ۔ 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 سو گئیز یہاں پہ ہم نے پاپا کو بھی لے لیا ہے اپنے ساتھ میں کیونکہ پاپا وہاں پہ گئے ہوئے تھے تو بس ابھی ہم لوگ سب لگ جائیں گے اپنے گھر سو گئیز ہم لوگ گوالر سے آ چکے ہیں اور ہم لوگ شام کے ساڑھے چار بجے ہی آ گئے تھے اور اتنی آج جاتا تھکان ہو رہی تھی مجھے اتنی زیادہ تھکان ہو رہی تھی پتہ نہیں کیوں اور اتنا اُلٹی زیادہ سمبن تو پھر کہا نا میں وہاں پہ جا کے لیٹ گئی اپنے ڈھوم میں اور پھر مجھے آنکھ کب لگ گئی مجھے پتہ نہیں چلا اور ساتھ میں ہرین بھی سو گئی سب لوگ سو رہے تھے اور ابھی ہم لوگ اٹھیں تو بس اب بھی کھانا بڑ رہا ہے اور فیضان کو جب بہت زیادہ یاد آ رہی ابھی فیضان کا بھی خون آیا تھا بکے بھائی کو بہت زیادہ رہی ہو رہی ہرین کی ان کی دادی کو سب کو بہت زیادہ رہی کہہ رہے بہت زیادہ رہا تھا تو بس آگئے ہاں پہ ابھی کھانا بگرہ بن رہا ہے چکن بریانی اور چکن کا سالہ نہیں بن رہا ہے اور روٹیا بنیں گی اور ایک بار چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کی آج ہے ہمارے بھائی کا برس ڈے تو بس چھوٹا موٹا ہم لوگ جانے گر میں ہی کے کٹ کریں گے اور کھانا پینے رہے گا بس اس طرح سے ابھی میں سالہ سامان بگرہ نکالا تھا ابھی میں سالہ سامان میں نے سیٹ کیا ہے ابنا اور ہم لوگ جانے ہورین کے لئے کپڑے چینج کرنے کے لئے گئے وہ میں دکھاؤں گے آپ لوگوں کہ ہم لوگوں نے کونسے کپڑے اس کے لئے لئے ہیں ویسے تو آپ لوگ جانے ویڈیو میں دیکھ ہی لوگیں یہاں پہ کیا جا رہا ہے نوڑن گھر کے کون نوڑن گھر کے کون لوڑنگ میں کار میں نہیں لوڑنگ میں فرقے لوڑنگ میں فرقے جا رہے ہیں شادی اٹینڈ کرنے کے لئے بھائی پھر چلو ابھی میں چینج کر لے دیوں مجھے بہت زیادہ لگ رہی ہے گھر میں لگوں پھر سے ایک نئے بلگ میں اللہ حافظ